गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी कॉर्णर में आपका स्वागत है दोस्तो मैं रिचा करेंट अफेर की ये क्लास लेके आई हूँ आपके लिए इससे पहले हमने इसका पार्ट वन अप्लोड कर दिया था आज पार्ट 2 रहेगा जो की 11 से 20 मैं तक का करेंट रहेगा 11 से 15 तक का करेंट हमने कल डाल दिया था आज 15 मैं से 20 मैं तक के करेंट को हम देखेंगे हर वो इंपॉर्टेंट चीजे हर वो इंपॉर्टेंट घटनाय देखेंगे جو آپ کے اگزام کے لیے مہت پون ہوگا تو چلیے ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئی اپنی آج کی یہ کلاس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے حالی میں منٹ گلوبے ٹرہر انڈیکس میں کون سا سب سے مہنگا سہر گھوسیت کیا گیا ہے تو منٹ گلوبے ٹرہر انڈیکس میں وکٹوریا شہر جو ہے سب سے مہنگا سہر گھوسیت کیا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں بھارتی نو سینہ نے پہلی پورن اسطری اس اس بی کا ادھگھارٹن کہاں کیا ہے تو بھارتی نو سینہ نے پہلی پورن اسطری اس اس بی کا ادھگھارٹن کولکاتا میں کیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ماروتی سوچکی نے کس راجے میں کوسل پرسکشن کے اندر اسثاپیت کیا ہے تو ماروتی سوچکی نے گجرات راجے میں کوسل پرسکشن کے اندر اسثاپیت کیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں آئی ایک ریپورٹ کے انصار کس دیس میں ششو مرتیو در سب سے ادھیک ہے تو حال ہی میں آئی ایک ریپورٹ کے انصار بھارت دیس میں ششو مرتیو در سب سے ادھیک ہے ہمارے بھارت میں ششو کی مرتیو ہر دیس کی طلعہ میں سب سے زیادہ ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے سماچار پرسارن مانک پرادھی کرن کے ادھیکش کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے تو سماچار پرسارن مانک پرادھی کرن کے ادھیکش کے روپ میں جسٹس ایکے سیکری کو نیوکت کیا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ انتر راستری سینہ کھیلوں کی میجبانی کون کرے گا تو انتر راستری سینہ کھیلوں کی میجبانی راجستھان کا جیسل میر کرے گا انتر راستری کھیلوں میں روس سہیت آٹھ دیس بھاگ لیں گے تو اس کی میجبانی کون کرے گا راجستھان کا جیسل میر شہر پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں بھارت پے نے کسے اپنا برانڈ امبیجڈر بنایا ہے تو بھارت پے نے اپنا برانڈ امبیجڈر سلمان خان کو نیوکت کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے پیٹی ایم نے اپنا پہلا کریڈٹ کارڈ لانچ کرنے کے لیے کس بینک کے ساتھ ساجہ داری کی ہے تو پیٹی ایم نے اپنا پہلا کریڈٹ کارڈ لانچ کرنے کے لیے سٹی بینک کے ساتھ ساجہ داری کی ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں نابارڈ نے گرامیڈ کینڈریت سٹارٹ اپس کے لیے کتنے کرون روپے کی گھوشنا کی ہے تو نابارڈ نے دوستوں گرامیڈ کینڈریت سٹارٹ اپس کے لیے ساتھ سو کرون روپے کی گھوشنا کی ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں کس نے ویزن دو ہزار ایک ایس دستاویج جاری کیا ہے تو ویزن دو ہزار ایک ایس دستاویج آر بی آئی نے جاری کیا ہے دوستوں آر بی آئی کی ستھاپنا انہیس سو پہتیس میں ہوئی تھی ویزن دو ہزار ایک گیارہ دستاویج بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام میں یہ پوچھ سکتا ہے تو آپ اس پوائنٹ کو دھیان رکھئے گا پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کرتیم جایو انگو پر کارشالہ کہاں آیوجت کی گئی تو کرتیم جایو انگو پر کارشالہ ویساکھا پتنم میں آیوجت کی گئی پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر تیسویں بار چڑھائی کر کے کس نے ویسو ریکارڈ بنایا ہے تو دوستو ماؤنٹ ایوریسٹ پر تیسویں بار چڑھائی کر کے ویسو ریکارڈ کومی ریتا نے بنایا ہے جو کی نیپال کی ہیں یہ پہلی ایسی ماؤنٹینر ہیں جو کی تیس بار ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کر چکی ہیں پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے سب سے کم عمر میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کرنے والے ویکتی کون تھے تو سب سے کم عمر پر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کرنے والے ویکتی ملاواتھا پورنا تھے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے دو ہزار تیئیس ایشی آئی کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کی میجبانی کون کرے گا تو دو ہزار تیئیس ایشی آئی کپ فوٹبال ٹورنمنٹ کی میجبانی چین دیس کرے گا اس میں چین دیس یہ کرے گا اور پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں M.B. بالکرشنان کا ندھن ہوا وہ کون تھے تو M.B. بالکرشنان کا ندھن ہو گیا وہ ایک تمیل نادو کے تیراغ تھے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں L.S.A. میں اٹلانٹک مہا ساغر کو اکیلے پار کرنے والی دنیا کی پہلی مہلا کون بن گئی تو حالی میں L.S.A. میں اٹلانٹک مہا ساغر کو پار کرنے والی دنیا کی پہلی مہلا آروہی پندیت بن گئی ہے L.S.A. کا فل فارم ہوگا لائٹ سپیس ائرکرافٹ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا حالی میں بھارتی رکشہ بلو نے سنیوکتر ابھیاز بل سٹرائک کہاں آیوجیت کیا تو سنیوکتر سین ابھیاز بل سٹرائک کا آیوجن انڈمان اور نکوبار کے ٹیرے سا دوی پر کیا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ویسو دور سنچار اور سوچنا سماج دیوس ارثات ورڈ ٹیلی کمیونکیشن اینڈ انٹر فارمیشن سوسائٹی دے کب منایا جاتا ہے تو ٹیلی کمیونکیشن اینڈ انٹر فارمیشن سوسائٹی دے سترہ مئی کو منایا جاتا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہالی میں سیریل راما فوسا کس دیس کے پھر سے راشتر پتی بنے تو ہالی میں سیریل راما فوسا ساؤت آفریقہ کے راشتر پتی بنے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہالی میں آئی ریپورٹ کے انصار بھارت کی انتر راشتری سکшہ سہائتہ میں کتنے پردیشت کی کمی آئی ہے تو بھارت کی انتر راشتری سکشہ سہائتہ میں 26 پردیشت کی کمی آئی ہے یہ یوںین کی ریپورٹ کے آدھار پر بتایا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں کس دیش نے پہلی بار استھائی نواز کی منجوری دی ہے تو حالی میں سعودی عرب نے استھائی نواز کی منجوری دے دی ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں بھارت نے کس دیش کو دو ایم آئی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹر دیئے ہیں تو بھارت نے افغانستان کو دو ایم آئی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹر دیئے ہیں پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں سملائنگیک ویوہ کو وید کرنے والا ایشیا کا سب سے پہلا دیس کون سا بن گیا ہے تو تائیوان ایشیا کا ایسا پہلا دیس بن گیا ہے جہاں پر سملائنگیک ویوہ گیر کانونی نہیں بلکہ وید ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں فیزی کے سروچ نیائیالے نے فیزی اپرواسی پینل کا نیائیدیس کسی نیوکت کیا ہے تو فیزی کی سروچ نیائیالے نے فیزی اپرواسی پینل کا نیائیدیس مدن بیلے کر کو نیوکت کیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں پورو بھارتی بلے باج وشیم جعفر کو کس دیس کی پورو سٹیم کا بلے باجی کوچ نیوکت کیا گیا ہے پورو بھارتی بلے باج وشیم جعفر کو بانگلہ دیس کے پورو سٹیم کا بلے باجی کوچ نیوکت کیا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ویساک اچسو کے بارے میں ہے یہ ویساک اچسو کس دیس میں منایا جاتا ہے تو ویساک اچسو دوستو سری لنکا میں منایا جاتا ہے یہ ویساک اچسو بھگوان بودھ سے سمبندی تھے بھگوان بودھ کی جنم مرتیو اور ان کی سکشہ پرابتی ان تینوں کے اپلکش میں یا اچسو منایا جاتا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں آئی سی سوک اپ 2019 کے ویجیتہ کو کتنے ملین امریکی ڈالر دینے کی گھوشنا کی گئی ہے تو آئی سی سی ویساک اپ دوستو جو کی ابھی تیس مائی سے سٹارٹ ہوا ہے اور جولائی تک چلے گا تو اس کا جو بھی ویجیتہ ہوگا جو سب سے پہلا ویجیتہ ہوگا اس کو چار ملین امریکی ڈالر دینے کی گھوشنا کی گئی ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں پندرہویں ویت آئیوگ کی سلاحکار پریصت کی بیٹھک کہاں کی گئی ہے تو دوستو پندرہویں ویت آئیوگ کی سلاحکار بیٹھک نئی دلی میں آئیو جیت کی گئی ہے اور اس سے ایک ویشن اور بن سکتا ہے کہ پندرہویں ویت آئیوگ کے ادھیاکش پرزنٹ میں کون ہے تو پندرہ میں ویتہ آیوک کے ادھیاکش پریجنٹ میں ان کے سنہاں ہیں پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں یو ین ڈی آر آر نے کسے سسکاوہ پورسکار 2019 پردان کیا ہے تو یو ین ڈی آر آر نے سسکاوہ پورسکار 2019 ڈاکٹر پی کے مشرا کو پردان کیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے حالی میں بھارتی نو سینہ نے ایم آر ایس ای ایم مسائل کا پرکشن کہاں کیا ہے تو بھارتی نو سینہ نے ایم آر ایس ای ایم مسائل کا پرکشن کوچھی میں کیا ہے اب اس ایم آر ایس ای ای ایم کا فل فارم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا فل فارم ہوگا میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر مسائل پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا حالی میں تیسری بھارت بوتسوانا وارتہ کہاں سمپن ہوئی تو حالی میں تیسری بھارت بوتسوانا وارتہ نئی دلی میں سمپن ہوئی پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کس راجے میں چنکارا ونجیو ابھیارن گھوسیت کیا گیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی ایمپورٹن کوششن ہے چنکارا ونجیو ابھیارن کرناٹک راجے میں خوشیت کیا گیا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دوہ کمپنی کا آدھیکاری برانڈم بیسٹر کسے بنایا گیا ہے تو ہمارا دوہ کمپنی کا آدھیکاری برانڈم بیسٹر ویرات کوہلیوہ رشب پنت کو بنایا گیا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کس بھارتی شورٹ فلم نے کانس میں نسپریسو ٹیلنٹ اوارڈ جیتا ہے تو کانس میں نسپریسو ٹیلنٹ اوارڈ سیڈ مدر نے جیتا ہے سیڈ مدر ایک سورٹ مووی ہے اور یہ اگر آپ سے پوچھ لے کہ یہ کانس فلم جو آئیو جیت ہوتا ہے یہ کہاں تو یہ فرانس میں آپ کی باریاں منایا گیا پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے سوسری رادہ وینکٹ رمن کو کس دیس میں بھارت کی اگلی اچھایوکت نیوکت کیا گیا ہے تو سوسری رادہ وینکٹ رمن کو بھارت کی یہ ہمارا اس واتینی ہے یہاں کی انہیں اگلی اچھایوکت نیوکت کیا گیا ہے پھر نیکسٹ کوششن ہے سمودری رکشہ پردرسنی کہاں آئیو جیت ہوئی تو سمودری رکشہ پردرسنی سنگاپور میں آئیو جیت ہوئی نیکسٹ پوائنٹ ہے پکشی کی طرح اڑنے والے ڈائناسور کی ایک نئی پرزاتی ابھی حالی میں کھوجی گئی یہ ڈائناسور کی نئی پرزاتی کہاں کھوجی گئی تو یہ زرمنی میں کھوجی گئی اور ویجیانکو نے ایسا انوان لگایا ہے کہ یہی ڈائناسور کی سب سے پہلی پرزاتی رہی ہوگی پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کس راج میں ایک نئی وائن سنیک پرزاتی کھوجی گئی وائن سنیک ایک سنیک کی پرزاتی ہے ایک ساپ کی پرزاتی ہے یہ نئی پرزاتی ساپ کی کھوجی گئی ہے اڈیسا راج میں پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے بھارتی گینڈا کے لیے دینے ڈیٹا بیس بنانے ہیتو پریوجنا کہاں شروع کی رہی تو بھارتی گینڈا کے لیے دینے ڈیٹا بیس ہیتو پریوجنا کی شروعات کیندری پریعورن منطرالہ نے کیا ہے دوستو یہ ہمارا دس سے بیس مئی تک کا پورا کرنٹ افیر آج کور ہو گیا اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم 20 سے 31 مئی تک کا کرنٹ افیر ڈسکس کر لیں گے آپ کے ایکزام کے پوائنٹ افیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس میں وہی وہی چیزیں سامل کیا ہے جو کہ ایکزام میں کوششن آ سکتا ہے تو دوستو آج کا آپ کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور سجھاؤ جرور دیا کریے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنیوا دوستو